کراچی میں ڈی ایس پی کے بیٹے نے فائرنگ کر کے دو افراد کو زخمی کر دیا سچل گوٹ کے علاقے میں پارکنگ کے تنازے پر فائرنگ کی گئی فائرنگ کرنے والے نوزوان کا والد ڈی ایس پی متیاز صدی کی ٹراپک کلیس کلیفٹن لائزنس پرانچ میں تائنات دبائی کی لاو فرم نے نواز شریف کی کمپنی کے حوالے سے دستاویزات کو لیگل کرا دے دیا کانونی رائے بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی کلیس ٹائمز کا انکشاف نواز شریف کی دبائی میں ملازمت کی دستاویزات بھی درست ہیں لاو فرم خلیفہ بن حدین کی تصدیق مقامی کانون کے تحت ملازمین کو بینک کے ذریعے تنخواہ نہ دینے والی کمپنی بلیک لسٹ پوجاتی ہے سپریم کورٹ میں پناوہ کیس کی سماعت آج بھی ہوگی گزشتہ روز جسٹس ایجاز افزل نے ریمارکس دیئے کہ شریف فاملی کو لندن فلیٹس کی ملکیت ثابت کرنا پڑے گی یہاں کرے یا ٹرائل کورٹ میں جسٹس ایجاز علیہ السن نے کہا کہ نا اہلی یا معاملہ نیف کے سپورٹ شواہد دیکھ کر فیصلہ کریں گے جسٹس ازمت سعید بولے جی آئی ٹی نے جو بہتر سمجھا سفارش کی فیصلہ عدالت کرے گی کتری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن ثانی کی وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات خلیجگی کے شیدہ صورتحال اور دو طرفہ امور پر طبادہ خیال وزیر خارجہ نے سعودی مطالبات پر موقف سے آگاہ کیا وزیر اعظم نے کہا قطر سے تجارت اور ثقافت سمیت تمام شعبوں میں تعاون چاہتے ہیں پانیما کے اس کے تنازوں میں کتری وزیر کا دورہ اہمیت اختیار کر گیا شریفوں نے ہمیشہ عوامی فلاح کے بجائے میگا پروجیکس پر فوکس کیا امران خان کا ٹویٹ کہا بڑے منصوبوں میں کرپشن کی جاتی ہے پواد شہدری کہتے ہیں وزیراعظم کا قصہ ختم کارکن جشن کی تیاری کریں اب موجزہ ہی شریف خاندان کو نا اہلی اور چودہ سال قید سے بچا سکتا ہے بابر آوان نے پانیما کیس کو گیم چینجر خرا دے گیا وزیراعظم مصطافی ہوں وقلہ مطالبے کے حق میں آج ملگیر ہرتال کریں گے ہرتال کی کال باز شیرمن پاکستان بار کاؤنسل احسن بھون نے دی پاکستان اور پنجاب بار کے بعد سن بار کاؤنسل کا بھی آج ہرتال کا اعلان سپیم کورٹ بار نے بھی عمارت کر دی لاہور ہائی کورٹ نے وزیراعظم پنجاب شہباز شریف کی نا اہلی کے لیے دائر عمران خان کی درخواست مسترد کر دی درخواست قابل سماک ہی نہیں وزیراعظم پنجاب کی نا اہلی کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے عدالت آلیہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عمران خان کی درخواست کی بابر آوان نے پیر بھی کیس کی ایسی سی پی ریکارڈ ٹیمپرینگ کیس چیرمن زفر حجازی ایف آئی کے سامنے پیش اتدائی بیان ریکارڈ کل دوبارہ طلبی اداری کے لپٹوپ کی فرنزک ریپورٹ میں چودی شوگر میلز کی انکواری کے ریکارڈ میں ٹیمپرینگ کی شواہد مل گئے اصل اور ٹیمپرشدہ ریکارڈ ریکارڈ ریکاور تین دیگر افسروں کے بیان آدھی کلمبہ وزیر مال پنجاب نیا عطا محمد مانکہ مستعفی وزیر اعلیٰ نے استیفہ منظور نہیں کیا عطا مانکہ وزارت میں اخصیارات نہ ملنے پر ناراض تھے موجودہ سیاسی صورتحال میں عطا مانکہ کی صوبائی کابینہ سے الیتگی اہم نون لیگ میں ناراض لوگوں کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت لینے کا انکان سرٹ میں پینامہ کیس کی بازگرشت اپوزیشن کا حکومت کو تف ٹائم زفر حجازی کے خلاف قرارداد جمع کرادی عادل گلانی کو صفیت آیونات کرنے کے خلاف بھی قرارداد جمع مشاہد اللہ کے حسین حکانی اور عاصف زرداری کے نطالق میں مارکس پر احتجاج اسلامی فوج کا قیامتہ حال عمل میں نہیں آیا مشیر خارجہ کا پولیسی بیان بات کم کام زیادہ پاک فوج کی نئی دفاعی حکمت عملی برطانوی تنگ ٹینک کے مطابق جنرل قمر جعبید باجوا کے توجہ عوامی نمائش کی بجائے دفاعی سفارتکاری پر ہے افغانستان پر امریکہ کو واضح موقع پیش کیا بھارت سے ایسے واضح نہیں کیے گئے جن پر عمل نہ ہو سکے مشرق وستہ کی صورتحال پر غیر جانب داری کا فیصلہ کیا کنٹرل لائن پر بھارت کی پھیرشتیار لنگے سیب بروا اور ٹنر سیکٹر میں بھارتی فوج کی فارنگ دو شہری شہی چھے زخمی ہو گئے دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کی طرف سے شہریوں کو جانبوچ کر نشانہ بنانا ناقابل برداشت اقدام علاقائی ام کے لیے خطرناک ہے کوئٹا میں کاسی روڈ پر گاڑی پر نامعلوم افراد کی فارنگ دو افراد شام باہد تیسرا زخمی ہو گیا زخمی سیول اسپتال منتقل حملہ آور مواقع سے فرار ایف سی نے علاقے کو گھیرے ملی لیا کراچی میں گرنے والی تین منزلہ امارت کا ملبہ ہٹانے کا کام آج صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا ملبے تلے کئی افراد کی دبے ہونے کا خطشہ امارت گرنے سے پانچ افراد جانبہک آٹھ زخم ہو چکے بلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی نے امارت گرنے کی ذمہ داری وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ پر ڈال دیا تعلیمی اداروں میں منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال سنحکومت کا طلبہ کے خون ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ اور ڈی جی انٹی نارکوٹکس فورس میجر جرنل مصررت نواز کی ملاقات میں فیصلہ ہوا مراد علی شاہ کہتے ہیں اتنے ادارے مل کر بھی ناکام کیوں ہیں سمجھ نہیں آتا پنجاب، سنگھ، بولوچستان کے کئی علاقوں میں موسیدہار بارش ہیں سیالکوٹ کی گلیاں اور سڑکیں ندین آلوں میں تبدیل، ہمبر نالے میں تکیانی، گجرات کے قریب آرزی پل بہ گیا شکر گھڑکا تحسیل اسپتال پانی میں ڈوب گیا تیرہ مراجمالی میں چھت گینے سے دو بچیاں جا بھگ جھنگ میں چار افراد زخنی تین پاکستانیوں سمیت تیرہ کوپہماوں نے براؤٹ پیک کو سر کر لیا آٹھ ہزار سینتالیس میٹر بلند چوٹی پر پہنچنے والی ٹیم میں ایرانی، نپالی، سویس اور آسٹریان کوپہما بھی شامل پاکستانی کوپہما، فیدہ علی صدپارہ، اکبر صدپارہ اور انتیاز صدپارہ کا تعلق سکر دوسر ہے وادی نیلم سیاہوں کے لیے محفوظ ترین علاقہ یکم سے سات اگز تک سیاہوں کے لیے رینٹ فری نیلم ہفتہ منایا جائے گا زل انتظامی کے مطابق سیاہوں کے وادی نیلم داخلے پر پابندی ختم کر دی کنٹرول آئین پر کشیدگی کے باعث سیاہوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا سیاہ ایلو سی کے سامنے کے علاقوں میں احتیاط کریں اور اٹلی میں آسمان دلکش رنگوں سے رنگ گیا جس نے بھی دیکھا دنگ رہ گیا پیراگلائجنگ ورلڈ چیامپینشپ میں اٹھالیس ممالک کے ڈیر سو پیراگلائجرز کے شرکت ادھر پروفیسر حفیظ بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے یورپ کی سیر کے دوران بے دھڑک پیراگلائجنگ کرتے رہے موسیقی